بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے معزز حواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل حیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین رنج و غم مصیبت تکلیف مشکل پرشانی کے وقت کی دعائیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح شام سات مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کے لئے کافی ہو جائے گا یہ روایت موقفہ امرسلہ بھی مروی ہے اکثر محققین نے اسے خسن کہا لیکن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے زہیب قرار دے دیا ہے لیکن یہی الفاظ قرآن میں دعا کے سیاق میں وارد ہے اس لئے انہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے ایوب الاسلام مسیبت کے وقت ان الفاظ میں دعا کرتے تھے جیسا کہ قرآن میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہو اور اس نے یہ قلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم و بدل عطا فرمائے گا یا حیو یا قیون بیرحمتی کا استغیسو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سخت تکلیف ہوتی تو وہ یہ پڑھتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان حال شخص کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ ربی لا اشرق بشئی ام عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جب بھی کوئی مسئبت اور غم لاہق ہو وہ یہ قلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مسئبت اور غم کو دور فرما دے گا اور اس کی جگہ خوشی عطا فرما دے گا الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ پریشانی کی حالت کی دعا ہے ان دعاوں کے ساتھ کسرت سے توبہ استغفار بھی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس سہاں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا